مسلم ملک کوویت سے 8 لاکھ بھارتی باشندوں کو جو وہاں ملازمت کی غرض سے مقیم ہیں وطن واپس جانا پڑا سکتا ہے کوویت کی حکومت نے ایک نئے قانون کا مسویدہ تیار کیا ہے جس کے تحت کوویت میں کسی بھی ملک کے شہریوں کی تعداد کوویت کی آبادی کے 15 فیصد سے زائد نہیں ہوگی کوویت کی مجموعی آبادی 43 لاکھ ہے اس وقت تقریباً 14 لاکھ بھارتی کوویت میں ملازمت کرتے ہیں یعنی کوویت کی آبادی کا تقریباً 33 فیصد بھارتیوں پر مشتمل ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو اس تعداد میں سے 8 لاکھ بھارتی ملازمین کو واپس اپنے وطن جانا پڑا سکتا ہے بھارت کو سب سے زیادہ غیر ملکی رقوم کوویت سے ہی حاصل ہوتی ہیں کوویت میں مقیم بھارتی ملازمین تقریباً 5.4 ڈالر سالانہ بھارت بھیجتے ہیں بھارت کی حکومت، سفارت خانے یا وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کوویت نے اپنے شہریوں کو عقلیت میں تبدیل ہونے سے بچانے، ان میں خود انحساری پیدا کرنے اور دوسرے ممالک کے مزدوروں کو واپس بھیجنے کا بل تیار کیا ہے کوویت کی حکومت کی اس اقدام سے بھارتی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے بھارت جو پہلے ہی داخلی انتشار کا شکار ہے مزید آٹھ لاکھ بیروزگاروں کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا بھارت کے حکمران مسٹر ایڈوینچر نرندر موڈی اپنی توسی پسندانہ اور نسل پرست پالیسیوں سے ہٹ کر بھی سوچیں تو اس میں ان کا ہی بھلا ہے